رمضان سپیشل میں آج ہم بنائیں گے چکن سینڈویچ ون ٹیبل سپون اوئل ایڈ کر دیں آف رائی پین میں اور چوب کیا ہوا ہم اس میں اونین ایڈ کر دیں گے ہاف اور اس کو ہم نے سوٹے کر لینا ہے اور پھر ہم اس میں گاجر ایڈ کر دیں گے چوب کی ہوئی ہاف اور اس کو بھی ہم سوٹے کر لیں گے اور ہاف چوب کی ہوئی ہم چھملا مرچے لیں گے اور اس کو بھی ہم سوٹے کر لیں گے اور 4 ٹیبل سپون کے قریب ہم باریک کٹ ہوئی بند کو بھی لیں گے ان سب ویڈیٹیبل کو سوٹے کر لینا ہے ون کپ کے قریب آپ نے بوائل کیا ہوا چکن لینا ہے اور چکن کے آپ نے ریشی کر لینا ہے اور ویڈیٹیبل پہ اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اب ہم اس میں نمک آرکن کریں گا نمک آپ اپنے ٹیس کی حساب سے آرکن کریں اور 1.5 ٹیز سپون کے قریب ہم نے اس میں بلیک پیپر آرکن کر دیا ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھتیں گے آٹھ ہم نے سلائس لیا ہے بریٹ کے اور اس کے ہم کورنرز کارٹ لیں گے تاکہ ہم سینڈوچ بنا سکیں ان کورنرز کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا ان کورنرز کے آپ بریٹسکرم بنا لیں بریٹسکرم بنا کر آپ سٹور کر لیں اور بریٹسکرم بہت سی ریسیپی میں استعمال ہوتے ہیں تو آپ اس کے بریٹسکرم بنا کر رکھتیں اور پھر ہم ون کپ کے کری میونیس لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا بلای پیپر ایڈ کر کے مکس کر لیں گے اب ہم چکرمیں میونیس سے ایڈ کر دیں گے فور سے فائف ٹیبل سپون اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہماری یہ فیلنگ بھی تیار ہے تو اب ہم بریٹ کے سلائس لیں گے اور اس کے اوپر ہم بریٹ یہ فیلنگ کو سپریٹ کر دیں گے اچھے سے اور یہ سینڈوچ ہم بنائیں گے بہت ہی اسان سی ریسیپی ہے اور ہمزان میں تو جڈ پٹس ہی بن جاتی آپ کو ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا اور آپ یہ ریسیپی بنائیں اور انجوائے کریں بچوں کو تو بہت ہی پسند آئیں گے یہ سینڈوچ اگر ابھی تک آپ نے میری چین کو سبکرائب نہیں کیا تو سوچ جلدی سے سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کومرس کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے آپ لوگ سے پیل میلنگی نیکس ویڈیو میں موسیقی